تو آپ بتائیں پاکستان میں آپ کی تشریف کی ٹوکری کب آئے ایک لمبا سا وہ ہوتا ہے جو یوں ہوتا بھی ہے وہ ہوتا ہے جاز جاز سے ہی ہے اسی طرح ہی چھپت ہوئی پاکستان آئے دیو ٹو پولٹیکل ایشو اور پاکستان میں آ کر بس یہاں کے رہے گئے آپ کو کتنا عرشہ ہوا پاکستان شیفت ہوئے ہیں اور اس انڈسٹری میں کتنا عرشہ آپ کو ہوئے ہیں 2004 کے اند میں آئے تھے ہم دنیا میں تو میں 1992 میں آئی تھی اور لوگ کے سپنوں میں باہر باہر آتی ہیں آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے پاکستان شیفت ہوتے ہوئے لیکن آپ کا ایکسنٹ کا محسلہ ہے تو لوگ یہ بولتے کہ آپ کے ایکسنٹ فیک ہے اور وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کے ایکسنٹ کے بارے میں تو آپ بتائیں کس میں خدا سے مجھے عجیب لگ رہے ہیں میں میں ہو کر میں ہی بات کر رہی ہوں تو آپ بتائیں ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے لوگ کو جس کو وہ سمجھنا ہوتا ہے یہ فیک ہے تو وہ بول دیتے ہیں فیک ہے ٹھیک ہے اب ایک مثال دیتے ہوں کسی کے ہاتھ میں بڑے بڑے سونے کے کنگن ہو ظاہر تر لوگ آ کر بولیں گے یہ فیک ہے کیونکہ وہ ان کو چاہیے لیکن وہ انسان کی چھوٹی سی حسر جلسی اور ایک ہوتا ہے نا وہ دو مو والا کیرہ جو ایک خاص جگہ پر کاٹتا ہے ان کو زور سے تو پھر ان کی چیخیں تو نکلتی نہیں ہیں تو انگلیاں ہی چلتی ہیں یا ہاتھ چلتا ہے یا انگلیاں ہاتھ چلنا مطلب دومیسٹک وائلنس کیونکہ آج کل مرد اپنی فریسٹریشن اور عورت پر نکال رہتے ہیں دومیسٹک وائلنس پر تو ہاتھ اس طریقے سے جلنا یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور جانا جانا لاکھوں کرو بس ایک منٹ میں تو جیتو ایک منٹ میں تو جیتو ایک منٹ میں بدھ اور جو میرا شام سات بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر بول اینترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں